اپوزیشن کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی پریشان ہو چکی ہے پیانتش پارٹی کے فونڈیشن ڈے کے اوپر ہم نے شردھانجلی ارپیت کی تھی سردار بکرسن راجگرو اور سکدیر جی کو اور اس میں اپوزیشن کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے بی جے پی کوئی گوارہ نہیں ہوا اور انہوں نے بہت خواہملا مچایا یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جنہوں نے تین سال تک اس کے نیتاؤں نے محبوبہ مفتی کے گریلو نوکروں کی طرح کام کیا بی جے پی لیڈرز بیہیفڈ لائک دومیسٹک سرونٹس آف محبوبہ مفتی دیورنگ ڈیورنگ ڈیر تھوی اینڈ ہافی ایر شروع اس دوران میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جمعوں کے لوگوں کو مکمل طور پر اندیکھی کی وقاس کہیں دکھا نہیں پورے طریقے سے آتم سمرپن کیا محبوبہ مفتی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور مفتی سید جب نہیں رہے تو محبوبہ مفتی سے انہوں نے لیٹرلی بینک کیا یعنی بھیک مانگی آپ چین منسٹر کی کرسی سنبھالیئے تاکہ ہمیں بھی آپ کے جونئر پارٹنر بن کر کام کرنے کا موقع ملے اور یہی نہیں دوگرا جو کلچر اس کو انہوں نے اگنور کیا دوگراوں کی جو مانتائیں ہیں ان کو اگنور کیا دوگراوں کی بہابناؤں کے ساتھ بدہ مزاق کیا اور مکمل طور پر محبوبہ مفتی کے ایجنڈے کو چلایا گیارہ ہزار پتھر بازوں کی رہائی بھارکی جنتہ پارٹی کی اس شرکار میں ہوئی جب یہ جمہو کشمیر میں بھی شرکار میں تھے اور دلی میں بھی شرکار میں تھے محبوبہ مفتی کے کہنے پر اوپر یونی لیٹرل سیز فائر ان لوگوں نے کیا کہ اگر آرمی کے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے تو چلانے دیجئے لیکن آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ریٹیلی ایٹ نہیں کریں گے بھارکی جنتہ پارٹی نے محبوبہ مفتی کے ساتھ مل کر آرمی کے جوانوں کے اوپر ایف آئی آرس لگائی محبوبہ مفتی کے کہنے کے اوپر بھارکی جنتہ پارٹی کی شرکار نے نبی پرسنٹ اور اس سے زیادہ شیر ملازمت میں کشمیر کو دیا دس ہزار پوسٹیں جو دلی سے آئی تھی ایس پی اوز کی وہ ساری کی ساری محبوبہ کے کہنے کے اوپر کشمیر کو دی گئی اور بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ یہ راشتر حط میں بہت ضروری ہے مہاراجہ ہری سنگھ جی کے خلاف جب اسمبلی میں آپ شبت بولے گئے تو بھارکی جنتہ پارٹی کے نیتا خاموش رہے کیونکہ محبوبہ مفتی کا عادیش تھا کی نہیں بولنا ہے بی جے پی کے حکومت کے دوران ہی جب چین منسٹر محبوبہ مفتی تھی تو ابھی خلاصہ این آئی ای نے کیا ہے کہ پاس کروڑ رپیہ جو ہے اے پی ایچ سی ہوریت کانفرنس کو جو ہے وہ دیا گیا اسی طریقے سے پتھر بازوں کے لیے سکیمیں بنی ملی ٹینٹوں کے لیے سکیمیں بنی آج بھارکی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ پینترز پارٹی اور نیشنل کانفرنس والے ایک سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ تو ہمارے سٹیج کے اوپر آئے تھے شہیدوں کو شردہنجلی دینے کے لیے لیکن جو آپ نے کیا ہے آپ کو اپنے گریبان میں جان کے you should give a peep into your own dirty laundry بی جے پی کے نیتاؤں سے ویریشت کا ہے اور جس طریقے سے آپ نے چاکری کی محبوبہ مفتی کی ساڑھے تین برش اس سے جمعوں کے لوگوں میں ایک بھاری مایوسی پیدا ہوئی ایک بھاری روش پیدا ہوا اور آپ کو اس کے لیے آنے والے وقت میں لوگوں کو جواب دینا ہوگا اور آج کی تاریخ میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کرگل میں نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کر رہی ہے جو ان کا چیف ایگزیکیٹیف کانسلر جو بنایا ہے وہ نیشنل کانفرنس کا ہے اور بی جے پی جو ہے ان کو سمرکن کر رہی ہے بی جے پی کے جو جو گندہ چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے اور آنے والے وقت میں بھارتی جنتا پارٹی کو لوگ جو ہیں وہ قرارہ جواب دیں گے اور بی انتھرس پارٹی نیشتہ نبود کرے گی بھارتی جنتا پارٹی کو جو بیٹریلز جو دھوکھا بھارتی جنتا پارٹی نے جمعوں کے عوام کے ساتھ کیا جمعوں کے نوجوانوں کے ساتھ کیا جمعوں کے ٹریڈرز کے ساتھ کیا جمعوں کے عام ناغرکوں کے ساتھ کیا اس کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کو آنے والے وقت میں جواب بھی دینا ہوگا اور حساب بھی دینا ہوگا ایک سوال آپ سے کمینٹ آئے اچھی کہا یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں گئے تھے وہ ہمارے پاس آئے تھے کہ جب بیم سنگ جی وہاں گئے تھے کچھ وقت جو ان کا گروپ بنا تھا اس میں سے ایک ان کا جو کونسٹیچوئنٹ تھا مہبوبہ مکتی انہوں نے ترنگا کے خلاف ہم غلط بیان بازی کی تھی اپمان جنک شبد بولے تھے اور بعد میں انہوں نے ان شبدوں کو ویڈرو بھی کیا اور نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینترز پارٹی کے دواب کی وجہ سے آج پیڈی پی کے دفتر کے اوپر بھی ترنگا بھیر آ رہا ہے اور نیشنل کانفرنس والے بھی ترنگے کے حق میں بات کر رہے ہیں یہ پینترز پارٹی نے سنشت کیا ہے پینترز پارٹی سب کو راستے پر لائے گی یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اور بی جی پی جو ہے یہ صرف غلامی کر سکتی ہے کشمیری حکمرانوں کی ان کو سیدھے راستے پر صرف پینترز پارٹی لائے گی